السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتے ہوں کہ آپ سب خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں بہت ہی مزے دار سے چکن چیز بریڈ رولز اور یہ سپر ہٹ ہوتے ہیں جب آپ اس کو ٹی ٹائم میں سنیک میں رکھتے ہیں چلیے اس کو بنانا کیسے ہے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ہیں بوائل شریڈڈ چکن ایک کپ اس کو میں نے سادھا نمک اور ادرک لیسن لہا کے بوائل کیا تھا ایڈ کرتے ہیں ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون سالٹ اور ٹیسٹ ون ٹی سپون چلی ساوس ہاف کپ پلس دو ٹی بل سپون میونیز اب ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہاں مائنیز کم لگ رہی ہے تو آپ اس کے اندر دو ٹی بل سپون اور ایڈ کر سکتے ہیں یہاں ایڈ کرتے ہیں ہاف کپ گرین انینز اور ہاف کپ چیز اس کے اندر آپ جو ہے بیل پیپر کو بارک بارک کٹ کر کے بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس سے بھی فلیور بہت مزیدار آتا ہے یہاں دیکھیں ہمارے مکسچر کی کنسسٹنسی کچھ اس طریقے سے ہو گئی ہے اب ہمیں چاہیے چند بریٹ کے سلائسز جو میں نے لیے ہیں آٹھ آدد بریٹ کو ہم نے تھن سا بیل لینا ہے اس طریقے سے آپ نے چاروں طرف سے اس کو اس طرح پتلا سا کر لینا ہے اس کے بعد ہم اس کے کارنرز کو اس طریقے سے کٹ کر لیتے ہیں یہاں دیکھیں ہماری تمام بریٹ کٹ ہو چکی ہے اور بہت تھن سی ہو گئی ہے ایک بریٹ کا سلائس لیتے ہیں اس کے اندر ایک ٹیبل سپون کے خریب فلنگ کو ایڈ کرتے ہیں جو ہم نے چکن کی بنائی تھی اور اس کے کارنرز پہ ہم وارٹر کو اپلائی کر دیں گے تاکہ ہماری جو بریٹ ہے جہاں ہم اس کو فولڈ کریں تو یہ اچھی طریقے سے چپک جائے تو یہ بیچ میں ہم نے مکسٹر ڈالا اور اس کو ہم رول کرتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں بہت ایزی بنتے ہیں اور بہت جھٹ پٹ بنتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو بند کر لینا ہے اور اب سائٹس میں دیکھیں میں پانی لگا رہی ہوں اور اس کو اس طریقے سے پریس کر لیں گے دوسری طرف سے بھی ہم نے یہی کرنا ہے پانی کو لگانا ہے اور پھر ہم نے اس کو پریس کر کے بند کر دینا ہے بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہمارے جو کارنرز ہیں وہ صحیح طریقے سے بند ہوں تاکہ جب ہم اس کو فرائے کریں تو یہ باہر نہ نکلے یہاں دیکھیں ہماری بریٹ ریری ہو گئی ہے یہاں میں نے لیے ہیں دو عدد انڈے اس کے اندر دو ٹیبل سپوم ملک اٹ کر کے بیٹ کر لیا اس کو اور بریٹ کرمز ہز بے ضرورت اب ہمیں کوٹنگ کرنی ہے تو ہم پہلے ایگ والی مکسٹر میں بریٹ کو ڈالیں گے اور اس کو رول کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بریٹ کرمز میں کوٹ کر لیں گے اس طریقے کی کوٹنگ کرنے سے بریٹ بلکل بھی اویل کو زیادہ ابزرب نہیں کرتی ہے اور بہت ہی لائٹ سے سنیکس بنتے ہیں اب اس کا جتنا بھی ایکسز بریٹ کرمز ہیں اس کو ہم اس طریقے سے نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری ایک بریٹ ریڈی ہو چکی ہے آپ کو دوسرا بھی کر کے بتاتے ہیں کہ پہلے ایک کے اندر رول کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم بریٹ کرمز میں اس کو کوٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم تمام بریٹ کو یہی کوٹنگ کریں گے اور ایک پلیٹ میں رکھتے چلے جائیں گے یہاں پہ ہماری بریٹ ریڈی ہو گئی ہے اس سٹیج پہ آپ اس کو تین مند کے لیے ٹائٹ جار میں یا زپلوک بیگ میں بھی فریز کر کے رکھ سکتے ہیں اب یہاں آئل لیا ہے اس کو گھرم کر لیا ہے اور یہاں پہ ہم کوکنگ کر رہے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ یہ بہت جلدی فرائے ہو جاتے ہیں اس کے اندر ہم نے صرف کلر لانا ہے اس کے اندر کوئی چیزا سی نہیں ہے جو پکے گی تو جب اس کا لائٹ براؤن سا کلر آ جائے گا تو ہم اس کو ٹرن کر لیں گے اور جب دونوں سائٹ سے اس کا کلر آ جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے تمام بریٹ روز ریڈی ہیں اس کو اب ہم ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک کومنٹ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو اس کو انجوائی کیجئے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اور مجھے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا انٹل دین اللہ حافظ